سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جس نے ویڈیو بنائے ہیں اور جس نے ٹیسٹ آپ کے لئے بنایا ہے آپ نے ضرور اس کو اٹیم کی ہوں گے ضرور اس کو سمجھے ہوں گے پورے ویڈیو دیکھے ہوں گے پورے ٹیسٹ حل کی ہوں گے تاکہ اسکولرشپ میں آپ اچھے نمبرہ سے پاس ہو اور آپ اچھے نمبرہ سے کامیاب ہو اور آپ کو اسکولرشپ بھی ملے یہ ہمارا مقصد تھا اسی مقصد کو لے کے ہم پچھلے پانچ شے مہنوں سے آپ کے لئے کام کر رہے تھے اور ہمارے ہر ایک طالب علم کے لئے جتنے بھی اردو میڈیوم کے طالب علم ہیں جماعت پنجم کے ان کے لئے ہم نے یہ کام کی ہے میں امید کرتا ہوں ہر اساتح سے ہر طالب علم سے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ یہ فری ہے آپ کے لئے آویلیبل اور دوسرے بچے تک بھی اسے پہنچائے تو بچے یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے پنجم اسکولرشپ کا جو آپ کے لئے ہم اپلوٹ کر رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع بھی ہے تصویری ترسیم بہت آسان موضوع ہے اور اس پہ ایک سوال تو کم سے کم آتا ہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھئے اور اس کی ٹیسٹ کے لنک بھی حل کیجئے آپ کو بارور بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کل چھے ازباق مکمل کی ہے اور ہر موضوع پہ ویڈیو بنائے ہیں آپ کے لئے اور آج کا ہمارا آخری موضوع اور آخری ویڈیو ہے تو اسے غور سے دیکھئے مسمت کیجئے اور اسے ٹیسٹ بھی حل کیجئے تصویری ترسیم کی معلومات ہے بہت آسان ہے کچھ باتیں ذہن نشن کیجئے ترسیم موطیات کی معلومات تصویری شکل میں ہوتی ہے ترسیم کیا ہے جو موطیات ہوتی ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی جو معلومات دی جاتی ہے وہ تصویری شکل میں ہوتی ہے موطیات ہیں ڈیٹا ہوتا ہے خصوص پیمانہ دیا جاتا ہے ہر ترسیم کے لئے ایک پیمانہ ہوتا ہے آپ کے سامنے جب پیپر آئیں گا اور آپ کے سامنے ترسیمی سوال رہیں گا تو آپ پیمانے پر غور کیجئے پیمانہ کیا دیا گیا ہے ابھی میں آپ کو سوال بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے پیمانہ کسے کہہ دے تو پیمانے کے حساب سے ہی ہم سوال کا صحیح جواب دھون سکتے ہیں جس کا مطلب سمجھ کر صحیح جواب تلاش کرنا ہوتا ہے موتیات یعنی ڈیٹا کو ترتیب دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور جو موتیات ہے جو ڈیٹا ہے اس کو جو ترتیب دیا جاتا سوال میں اس کے بہت الگلک طریقے ہیں کچھ طریقے آپ کے سامنے ہیں دیکھئے دیکھتے ہیں مثال زہل کی تصویری ترسیم کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات لکھی یہ ترسیم ہے آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک کولم ہے جانوروں کی قسمیں جنگلی جانور پالتو جانور اور پانی میں رہنے والے جانور اور یہاں پہ جانور کی تیداد دی گئی ہے یہ تیداد دی گئی ہے یہاں پہ جانوروں کی فوٹو کی شکل میں اور یہاں پیمانہ دیا گئے پیمانہ بہت important ہوتا ہے بچوں آپ پیمانوں پہ بلکل غور کیجئے کہ پیمانہ کیا ہے پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس ایک تصویر برابر دس جانور یعنی یہاں پہ ایک تصویر کے لیے دس جانور ہمیں count کرنا ہے گننا ہے اگر آپ ایک جانور سوال میں سمجھتے ہیں پانی میں رہنے والے والی جانوروں کی تیداد کتنی ہے جو پانی میں جانور رہتے ہیں ان کی تیداد کتنی ہے اب دیکھیں پانی میں رہنے والے کون ہے یہ پانی میں رہنے والے کچھوے ایک اور ایک دو یہاں پہ اگر آپ نے دو دیکھے تو option number ایک آپ صحیح کر دیں گے آپ کے لیے اور آپ بولیں گے میرا جواب صحیح ہے لیکن پیمانہ کیا ہے ایک تصویر برابر دس جانور تو یہاں پہ ایک تصویر دس جانوروں کے لیے ہیں تو یہ ایک یعنی دس اور یہ دو یعنی دس اور دس بیس تو پانی میں رہنے والے جانور کتنے ہمارے پاس بیس ہے بیس پیمانے کے حساب سے بیس ہے تو option number دو صحیح رہیں گا اگر آپ نے پیمانے پہ غور نہیں کرے تو آپ option number ایک صحیح کر دیں گے اور وہ غلط رہیں گا اس لیے پیمانے پہ غور کیجئے میں آپ کو بار بار ہدایت دے رہا ہوں option number دو بیس ہے option number دو کا جو دائرہ ہے اسے اچھے طریقے سے ہم fill کریں گے ایک اور سوال دیکھیں گے پالتو جانوروں کے مقابلے میں جنگلی جانور کتنے زیادہ ہے دیکھتے ہیں پالتو جانور یہ دیکھیں پالتو جانور ہے یہاں پہ اور جنگلی جانور یہ اوپر جنگلی جانور ہے تو کیا سوال ہے پالتو جانور کے مقابلے میں جنگلی جانور کتنے زیادہ ہے جنگلی جانور کتنے ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے یہاں دیئے گئے ہیں اور ایک دس کے برابر ہے تو چھے زرب دس ساٹھ یہاں پہ کتنے پالتو جانور ایک دو تین چار چار ہے اور ایک دس کے برابر تو چار زرب دس چالیس یعنی پالتو جانور چالیس ہے اور جنگلی جانور ساٹھ ہے سمجھے آپ کیوں پیمانے کے حساب سے یہ ہو گئے ساٹھ اور یہ ہو گئے چالیس تو ساٹھ میں چالیس ہم نے تفریق کیے کتنا ملیں گا بیس آپشن نمبر دو ہمارے پاس آپشن نمبر دو کا دائرہ ہے اسے فل کریں گے اچھے سے یہ کتنے آسان سوال ہوتے ہیں صرف پیمانہ آپ ہمیشہ غور میں رکھیے ویہن میں رکھیے اور سوال آخری سوال ہے آخری ویڈیو کا آخری سوال گھوڑا کس قسم کا جانور ہے پہلے دیکھیں گھوڑا کہاں یہ دیکھیں گھوڑا یہاں پہ گھوڑا دیکھا اس کے اب کس قسم جانور اس کے آگے ہے پالتو جانور ہے تو ہمارے آپشن میں آپشن نمبر ایک ہی ہے پالتو تو آپشن نمبر ایک کا دائرہ ہم اچھے طریقے سے فل کریں گے یہاں پہ بچوں یہ سلیبس مکمل ہوا اسکالیشپ کا پورا سلیبس آپ کے لیے مکمل ہے ہر ایک موضوع مکمل ہے اور ہر ایک موضوع پر دس سوال پہ مبنی ایک ٹیسٹ بھی ہے آپ ضرور حل کیجئے اور بیسٹ آف لک آپ سبھی کو امیت کرتا ہو کہ آپ اچھی محنت کریں گے اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ